مسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مارویس کیجن پر آپ کو ویلکم کرتی ہوں کیسے آپ سمیت کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ سب اکتاک ہوں گے آج آپ کے ساتھ جی میں پشاوری چکن کڑھائی کے رس پر شر کروں گی بہت ہی سمپل اور بہت ہی خوشزائق کا مزدار قسم کی ہم کڑھائی بنائیں گے کڑھائی کے لیے جی اوائل تقریباً ڈیر کپ میں نے اوائل لیا ہے کیونکہ میں نے چکن کو روست کرنا ہے چکن کو اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں فول روست کریں گے چینل پر اگر آپ نے ہے چلی سمیز چینل کو سبسکر کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں شکر کریں کمینٹس میں اپنی فیڈبیکس روڑ دیا کریں چکن کو سب سے پہلے ہم نے فرائی کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں باقی چیزیں ہمیں ایڈ کریں گے تقریباً بارہ سے چودہ ملٹ میں چکن اچھے فرائی ہو گیا چماتر جو ہے وہ تین عدل بڑی سائز کی چماتر ہے ان کا میں نے چھلکا پہلے سے اتار لیا ہے سابل چماتر سے چھلکا ہم نے اتار لیا ہے یہ اس میں ڈال کے ہم اس کو کور کریں گے تاکہ چماتر ہمارے سوفٹ ہو جائیں تین سے چار ملٹ کے لیے چماتر کو ہم نے ڈال کے کور کر دیا ہے چلیں جی چماتر جو ہے ہم آپ کو دکھاتے ہو جائے دیکھے بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو میش کریں گے چکن کے اندر چماتر کے چو ہے میں نے اس لیے تین عدد اس میں ڈالے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں دہی بھی ایٹ کرنی ہے اس طرح پر اگر زیادہ ٹیماتر ایٹ کریں گے بہت زیادہ کٹا ٹیسٹ ہو جائے گا ہماری کڑائی کا جو ایک نیشنل ٹیسٹ ہونا چاہیے پھر وہ نہیں رہے گا اس لیے ٹیماتر بڑی سائز کے لیے لیں ٹیماتر دیکھیں جی آپ کے سامنے بھی بلکل اچھی طرح سے میش ہو جائے ہیں اب یہاں پر دیے میں نے کورینڈر پھوٹر 1 ڈیبل سپون اس میں ایٹ کر دیا ہے 1 ڈیبل سپون میں نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے اب جو میں مسالہ ایٹ کر رہی ہوں اس میں 1 ڈیبل سپون گرم مسالہ 1 ڈیبل سپون اس میں چیلی فلیکس ہے 1 ڈیبل سپون اس میں میں ایک کڑائی مسالہ 3 ڈیبل سپون تینوں چیزوں کو میں نے مکس کر کے ڈال دیا ہے اور اس میں 1 ڈیبل سپون لسن اور ادھرک کا پاوڈر وہ بھی میں نے ایٹ کر دیا ہے سارے جو مسالے ہیں وہ ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مزید 15 منٹ ہم نے کڑائی کو اور بھول لینا ہے فلیم تھوڑی سی آپ یہاں پر ہائی کر دیں اچھے اس کو بھول لیں تاکہ چکن کے اندر مسالوں کا ٹیسٹ ہو یہاں پر ایک بڑا کپ دہی کا تقریباً ہاف کے جی میں نے اس میں دہی اٹ کیا ہے دہی اٹ کر کے بھی اس کو مسید اچھی طرح سے بھول لیں گی آئل آپ کو تھوڑا زیادہ نظر آ رہا ہے ابھی ہم نے اس کو کافی در اور بھولنا ہے یہ دیکھیں تقریباً دہی ڈالنے کے بعد بھی میں نے اس کو 8 سے 10 منٹ مسید اور بھول لیا تھا کڑائی ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی ہشبو آ رہی ہے اور بہت ہی شمی کڑائی ہماری بنی ہے کڑائی ہو چکی ہے جی ریڈی اب ہمیں اس پر ادھر کے سلائس جو ہیں وہ اس طرح سے بھاری کٹے ہوئے وہ ڈال رہی ہوں سبز دھنیاں کٹا ہوئے وہ ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس کسوری میتی ہے تو وہ بھی اس پر ڈالیں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کڑائی کو آپ مٹن بیف میں بلکل اس طرح سے بنا سکتے ہیں مٹن بیف کو آپ کے لئے تھوڑا سا گھلا لیں اور اس طرح سے بنایں اگر آپ کٹیوں ڈالنا چاہتے ہیں ثابت مجھے ثابت پسند ہے تو میں ثابت ڈال رہی ہوں بس میں نے سینٹر میں کٹ لگا لیا ہے آپ چاہیں تو آپ لمبی ہی کٹ کر بھی اس کو ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کے چوائے سے جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس ڈال لیں کڑائی ہماری ڈڈی ہو چکی ہے ڈش اٹھ کر لیتے ہیں سف کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں مزیدار سی چکن پشاوری کڑائی بلکو ڈڈڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہے کمٹس بکس میں ضرور بتائیے گا اور ملتے ہوں ایک نئی ریشپے کے ساتھ اللہ حافظ